سالو نمسکار میرے پیارے بچوں ایک چیز کا نوٹ کر لیجئے وہم ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کہوت ہے کہ حکیم لکمان کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نہیں تھا دوسری چیز اگر آپ کے گھر میں کوئی وہمی ہو گیا ہے یا آپ کا کوئی ساتھی یا آپ جہاں کام کرتے ہیں یا آپ اپنے آپ کے نیچے کوئی کام کرتے ہیں جو بھی کوئی سمجھے آپ کا پارٹنر ہے کوئی جو آپ کے ایردگرد کسی بھی روپ میں ہے تو آپ کا اس کا ساتھ نبانا آپ کے لیے بڑا بھاری کشت دائق پی ہو جاتا ہے اب یہ ہے کہ مجبوری میں اس کو کیول سہنا پڑتا ہے اگر ہماری کی مجبوری اس کے ساتھ رہنے کی اس کو ساتھ رکھنے کی اور کچھ بھی طریقہ نہیں بنتا ہے کیول یکتی سوج بھی اس کے دوارہ بھی کتنا نکالو گئے کیونکہ وہمی ویکتی اتنا ہوتا ہے کہ نہ تو جوتی سے دور ہو سکتا ہے نہ جوتسی سے دور ہو سکتا ہے بات ایک ہی ہے وہ خود میں اپنا بھی ایک گیانی دھیانی بن جاتا ہے سب سے بڑی چیز ہے اور بھی ہر چھوٹ 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 چھو بہم کرنا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہے کسی ان جوتی سے جوتس کے نام آنے کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہر چیز میں کنتو پرمتو کیے رکھیں گے ان کا روئیہ بھی ایک پرکار سے چاہے کتنا بھی کیونکہ جو مجبور چاہ کتنا بھی ہو لیکن بہم کے کارن سن کے روئیہ کئی وار کنتو پرمتو والے بن جاتے ہیں اسی پرکار سے اسی میں ایک اور بھی کٹیگری ہوتی ہے وہ کٹیگری ایسی ہوتی جو کہ وہمی تو نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ وہمی جیسا ہی ہو جاتے ہیں جو بیکتی بہت ہی دھیمی گتی کے ڈھلمل روئیہ والے نرم نیتی والے ہوتے ہیں وہ بھی کنتو پرمتو میں لگے رہتے ہیں پہلے والا میں نے بتایا جو ڈھلمل روئیہ والے نرم نیتی والے دھیمی گتی والے ہوتے ہیں وہ بھی بہمی ہوتے ہیں کوئی ضرور نہیں کہ وہ جو تیس میں بشواس کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن ہر چیز میں کنتو پرمتو کیے رکھنا تو وہ بہمی کہلائے گا نا ایک سنک کی کہلائے گی تو کیسے پار پڑے گی بتائیے اب تو اسی لیے آپ اس چیز میں بہت اچھی طرح گھور کر کے چلیے فینسلا تو جیون میں آپ کو ہی لینا پڑے گا مجبورتی آپ کو ہی دکھانے پڑے گی یدی آپ کی کوئی بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو انیتہ تو آپ کو ہی فینسلا لیا واہ آپ کو ہی سوچا واہ آپ کی اٹلتا اٹل رہنا یہی کام آئے گا ان کے بھروس تو آپ کے ہر کام میں دیری دیری ہوتی رہے گی مانگل کام نا امسکار